بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں جعوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریش ہوں گے کل سے سپریم گوڑا پاکستان میں تریسے ٹے کی تشریح کا ماملہ چل رہا ہے ایک دفعہ بینچ بنا پھر ٹوٹا اور آج پھر ایک نیا بینچ بن کے جو ہے اس کی سماعت ہوئی جسیس مونیب اختر جو ہے وہ اس بینچ میں شامل نہیں ہوئے لیکن آج جو سماعت ہوئی اس میں بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آئی ناظرین پہلے تو طریقہ انصاف کے بانی شیرمند کے وکیل علی زفر اور چیز صرف قادی فائیسہ کے درمیان ہارڈ ٹاکس یعنی کہ سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا اور یہاں تک کہا گیا کہ آپ چک کر کے بیٹھ چینج جب آپ کی باری آئے گی تو پھر آپ کو بولنے دیا جائے گا پھر بات ہوئی کہ ضمیر کا فیصلہ کون کرے گا کیا عدالت کا کام ہے کہ کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ وہ ضمیر ہے یا نہیں یا عدالت یہ فیصلہ کرے کہ کس کو ڈی سیٹ کرنا ہے کس کو ناہل کرنا ہے یا کس کو جو ہے وہ ووٹ دینا ہے نہیں دینا معاملہ کھڑا ہوا تھا ناظرین جب طریقہ ادمی اعتماد پیش ہو رہی تھی طریقہ انصاف کے بانی شیرمن کے خلاف اور ایک سو چوہتر ووٹ جو ہے وہ ڈالے گئے تھے اور پھر معاملہ آیا تھا پنجاب اسمبلی میں جب سپیکر پنجاب اسمبلی نے ریفنس دائر کیا اور پچیس سراکین کو ناہل قرار دے دیا گیا کہ ڈی سیٹ کر دیا گیا اب معاملہ یہ کس طرف جارہا ہے بڑی جو ہے پورا پورا پاکستان جو ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ کیا اس تیسر ٹی کی تشریح کے بعد جو ہے کچھ معاملہ پارلیمنٹ کی طرف جائے گا کیا پارلیمنٹ میں جو آئینی ترمیم ہونے جاری ہے اس کے ساتھ کیوں ہے اس فیصلے کے ساتھ کتنا لنک اسٹیبلش ہوگا اور اس فیصلے کا جو پارلیمنٹ کی آئینی ترمیم ہیں اس پر کیا اثر پڑ سکتا ہے مستقل میں کیا اثر پڑ سکتا ہے اس پر ہم بات کرنے جارہے ہیں آج ہمارے پہلے سیکمنٹ میں مہمان ہیں حافظ احسان احمد صاحب سنگر قانوندان ہیں ان سے بات کرنے جارہے ہیں پھر لیٹر آن ہمیں عابد زبیری صاحب بھی جان کریں گے حافظ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا آپ کے سامنے ہے صورتحال اور یہ معاملہ دوزار بائیس سے شروع ہوا جب طریقہ اپنے اعتماد پیش ہوئی جب پنجاب کا معاملہ آیا تو دونوں فیصلے کر دیئے گے کورٹ کی طرف سے کہ نہ تو ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا اور ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے تو اب معاملہ کس طرف جا رہا ہے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم جعوید بھی آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ گاہے و گاہے بلاتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے آپ سے بات کر کے دو چیزیں بڑی واضح ہیں کہ یہ جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہیرنگ چل رہی تھی یہ دو چیزوں کا مکس تھا ایک سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی اپلیکیشن تھی جو انہوں نے دی تھی لاؤ ان آرڈر کے کانٹیکس کے اندر اور دوسرا پریزیڈنشل ریفرنس نمبر ون ہے جو دو ہزار بائیس تھا آپ کو یاد ہوگا کہ آٹھ مارچ دو ہزار بائیس کو فارمر جو پرائیم نیسٹر تھے ان کے خلاف ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس جو موو ہوا اور اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل لیکل اور کانسٹیٹوشنل پرابلم جو ہے وہ سٹارٹ ہوا سمجھتا ہوں کہ وہ ایڈوائز جو تھی وہ اس وقت کے حساب سے مناسب نہیں تھی کہ آپ ایک آرٹیکل نائنٹی فائیو کا ایک پروسس جو ہے اس کو شروع کرنی جا رہے ہیں اور آپ پریزیڈن آف پاکستان جو ہے اس کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ وہ آرٹیکل ون ایٹی سکس کی جورسڈکشن کو انوک کرے اور اس کے بعد جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے انہیں نے چار کوسٹن جو ان کو فارملیٹ کرے اب وہ چار کوسٹن سارے کے سارے وہ تھے جس کی بنیاد پہ جو آج ہم اس سارے کرائیسز کے اندر آئے ہوئے ہیں وہ یہ تھا اب ان چار کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے دو کا اس کے اندر جواب دیا اور دو کا جواب دیتے ہیں انہیں نے کہا کہ جو آرٹیکل سکسٹی تھری اے کی اپلیکیشن چار سیچویشنز کے اندر آتی ہے آپ کا ووٹ آف کانفیڈنس آپ کا ووٹ آف لو کانفیڈنس پرائیم نیسٹر چیف منیسٹر آپ کا فنینس بل یا منی بل اور آپ کا کانسٹیوشن رمنمنٹ جو ہے اس کے اندر جو ہے اگر کوئی شخص پارٹی انسٹرکشنز کی وائلیشن کرتا ہے اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جوید صاحب کہ اس وقت بھی اسی پاکستان کی سپریم کورٹ نے آرٹیکل سترہ کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا تھا اور آرٹیکل پچانوے کو بھی انہوں نے ریڈنڈنٹ کر دیا آرٹیکل ایک سو چھتیس کو بھی انہوں نے ریڈنڈنٹ کر دیا اور آرٹیکل ون ایٹی سکس کا اس طرح استعمال کیا کہ آپ نے ایسی چیز سپریم کورٹ آف پاکستان سے پوچھی کہ جو ابھی تک اگزسٹ ہی نہیں کر رہی تھی اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کا یہ تک ہتھ ہے کہ نہ وہ شخص اس کا ووٹ کاؤنٹ کیا جائے گا اور نہ اس کی سیٹ محفوظ رہے گا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دے دیا جس کے اندر یہ آیا کہ یہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے جو ہے ریڈنگ انٹو دا کانسٹوشن یعنی رائٹنگ انٹو دا کانسٹوشن کیا یا انسرشن آف دا کانسٹوشن کیا اب اس کے بعد ایک اور ججمنٹ بھی آئی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ پنجاب کی حد تک پرویز الائی صاحب کے خلاف ایک رولنگ آئی تھی جو سپیکر نے دی تھی ڈپٹی سپیکر نے اس وقت اور انہوں نے کچھ ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا تھے کیونکہ پارٹی ہیڈ جو تھا اس نے جا کے یہ کہا تھا کہ آپ نے انسرکشنز کو فالو کرنا ہے یہاں پہ سپریم کورٹ آرٹیکل سترہ استعمال کر رہی ہے اور وہاں کے اوپر پارلیمانی پارٹی کو استعمال کر رہی ہے تو یہ بزاتے خود جو کانسٹوشنل کانٹرڈکشن سیں وہ کانسٹرڈکشن جو ہیں وہ اب آپ کو سامنے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آرٹیکل 186 کی جو آپ کی جوریزڈکشن ہے وہ ایڈوائزری جوریزڈکشن ہے اس کے اندر وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے وہ اس طرح بائنڈنگ نیچر کی نہیں آتی جو آپ کی آرٹیکل 184 کے نیچے آئے یا آرٹیکل 185 کے نیچے آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا جو ہے سپریم کورٹ نے پہلے سٹیج کے اوپر ایکسیڈ کیا جو ان کی کانسٹوشنل لیمٹ تھی آرٹیکل 175 کو کراس کیا اور اس کے بعد آرٹیکل 17 کی بنیاد پہ ایک فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ ایسا تھا کہ جس کے اندر پورے پاکستان کے اندر یہ آیا کہ یہ سپریم کورٹ کا منڈیٹ نہیں تو وہاں پہ بھی آرٹیکل 187 اور وہ موریلٹی کا ایک چیز آیا اور کانشیسنس جس کی طرف آپ نے اشارہ کی ہے اور بھئی کانشیسنس جو ہے یا وہ شخص ڈیٹرمن کرے یا وہ شخص ووٹ ڈالے تو اس کا آئے آپ کس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک شخص ووٹ بھی نہیں ڈالتا اور آپ اس کو ڈی سیٹ بھی کر دیتے ہیں اور آپ آرٹیکل 95 کا ایک پروسس جو ہے جس کے اندر اگر کوئی پرائم نیسٹر کے خلاف جو ہے اب دنیا بھر کے اندر یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے اپنی مجورٹی پارٹی ہٹاتے ہیں آپ نے اس کو بھی رینڈمنٹ کیا آپ نے چیف منیسٹرز کو بھی رینڈمنٹ کیا اور اس کے دو دھائی ماہ بعد جو ہے وہ پنجاب کا ایک فیصلہ آیا اور اس کے اندر آپ نے ایک اور انٹرپیٹیشن کر دی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرف آج یہ بینچ بنیا پھر آپ نے سوا دو سال اس کیس کو لگنے نہیں دیا اور پھر آپ کے سامنے یہ کانٹروورسی آگئی کہ آثر جیج صاحب جو ہے وہ کبھی کہتے ہیں میں آتا ہوں کبھی کہتے ہیں میں بیٹسنا نہیں ہوں اور کبھی وہ لیٹر لکھ دیتے ہیں اور کبھی اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ مرکیوزل اس کے اندر نہیں کرتا تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شیئر کر رہی ہیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جس کو کانسٹویشن کے نیچے رہ کے کام کرنا چاہیے تھا پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس طرح وہ کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ان پر کرٹیسیزم بھی آیا ہے جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کے اوپر ایک بہت بڑا کوششن مارک آیا ہے اور رئی سے ہی قصر ان کے آپس کے کانڈکٹ نے نکال دی ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ پہلے دو جج کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کانسٹویشن وائلیشن کی ہے اور یا یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے آرڈر کو مانا نہ جائے دوسرے آگے سے انہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ آبسٹرکشن آف جسٹس ہے اور ان جج صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں اس لاؤ کو ہی نہیں مانتا اس کو آپ لے جائیں فل کورٹ کے اندر تو جب آپ کارڈیننس ایک لاؤ ہے آپ کانسٹویشن کے نیچے کام کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ہمارے ججز کو کچھ خیال کرنا چاہیے انسٹویشن کی عزت کے لیے ہم بھی اس جگہ جاتے ہیں لیکن جو چیزیں پچھلے ایک ڈیٹھ سال سے اس ملک کے اندر ہو رہی ہیں بلوج صاحب وہ پاکستان کے جسٹس سسٹم کے لیے اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے لیے نہیں ہے اور میں جو فورس ہی کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگلے ایک دو دن کے اندر یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ اس کے ریورسل کے زیادہ چانسیز ہیں چونکہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل سکسٹی تھری اے کے اندر انٹرپٹیشن نہیں کی بلکہ اس نے ایکسیڈ کیا ہے آبے زبیری صاحب سر مجھے بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے ہر ایک کا اپنا ضمیر ہے چاہے وہ رکنے پارلیمنٹ ہے چاہے کوئی جج صاحب ہے یا چاہے کوئی عام شہری ہے تو آج بھی یہ اپنا ریمارک سامنے آئے اور بات ہوئی کہ سپریم کورٹ یا کورٹ جو ہے وہ کسی کے ضمیر کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہے کہ وہ کچھ شخص بات ضمیر ہے یا اس کا ضمیر نہیں ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے اچھی اپزرویشن اگر یہ اپزرویشن آئی ہے تو آئی ہوپ یہ ہر انسٹیٹوشن پہ اپلائے ہوتا ہے کہ ہر کانسٹیٹوشن کا اپنا ضمیر ہونا چاہیے اب دیکھ لیتے ہیں کس کا کتنا ضمیر ہے تو وہ تو وقت ساتھی بتا لگ جائے گا لیکن آپ کو 63A کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں سر اور 63A کا بیک گراؤنڈ تھا یہ جو ہماریاں ہاں ٹریڈے ہوتی تھی اس کو روکنے کے لیے پھر ایک ججمنٹ آئی اس میں جسٹس اجوالیہ نے آتھر کی 63A کی اور آپ کو یہ بتاؤں جو ملٹری کورٹ کا کیس تھا اس میں میں سندھ ہائی کورٹ بار کو ریپیزنٹ کر رہا تھا اس میں جسٹس چیم جسٹس صاحب کا 63A کے بارے میں میں نے کہا تھا یہ آلٹرا وائرس ہے کونسٹیوشن کا اور کیونکہ آپ کسی کو کسی کو روک نہیں سکتے اس کو ووٹ کرنے سے اور یہ جو تین پاک کا دغن لگائی گئی ہے 63A میں یہ کیوں ہے ہر آج انڈیپینڈنٹ کو اس سے کرے لیکن دیچریم اس کا فس ٹریڈنگ کا تھا آپ جسٹس چیم جسٹس صاحب کا جو اس میں مائنورٹی جج نے نوٹ پڑھی ہے میرے آرگیومنٹس پہ 63A کا انہوں نے کہا ہاں بالکل یہ اس طرح ہونا چاہیے تو وہ مجھائے ہو کہ ان کا جو مائنورٹی نوٹ ہے وہ پڑھ کے سنایا جائے امیلٹی کورٹ کس میں وہ جو دو ہزارہ کا کس ہے تو وہ اس میں کلیر کر دیا انہوں نے کیلئے کیونکہ دیکھیں مین مقصد تھا اس کو روکنا اب کیا ہو رہا ہے اگر یہ آج اس کو ووٹ کو کاؤنٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کورٹ نے کیا روکا ہے اس نے کہا کہ جی یہ کیا ہوتا ہے آپ زبردستی سے اغوا کر کے آپ کر کے یا اور پلالچ دے کے ایک آدمی کا ووٹ خریدتے ہیں آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کیا ہوا جب وہ نو کورٹ فرنٹ باز کس طرح سے وہ لوگ آکھیں بیٹھ گئے اور اس میں ایک ریاض صاحب ان کے اپوزیشن لیٹر بھی بن گئے تھے تو اس کو روکنے کے لیے دیکھیں ان کی انٹرپیڈیشن میں اس سے صحیح ہے یہاں دیکھیں سب پہ تو نہیں روکا انہوں نے تین چیزوں پہ اس کو روکا ہے جس میں کونسٹیوشنل آمنٹمنٹ کو بعد میں آمنٹ کر کے ایڈ کیا گیا ان تین چیزوں کے اندر 63ے میں اٹھارمی ترمیم کے اندر تو اس کو روکنے کا مطلب یہاں کا ہے ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا لیکن وہ بعد میں ڈسکولیفائی ہو جائے گا یہی تو چاہ رہے ہیں کیونکہ کچھ آنی ترمیم کرانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ووٹس ان کے پر درکار ہیں اب یہ اگر اس کو ریویو علاؤ کر دیتے ہیں تو پھر آپ دیکھئے گا کس طرح سے وہ لوگو یا تو خرید لیا جائے گا کچھ لوگوں کو اور یہ کیوں نہیں زمیر کو جائے تو پھر 63ے کیوں ڈالا کیوں ہے کہ اب وہ ووٹ کرنے کے بعد اس کو پھر ڈسکولیفائی کیوں کرتے ہیں لیکن صرف پریزیڈنٹ نے تو رائے مانگی تھی نابے صاحب پریزیڈنٹ نے تو رائے مانگی تھی یہ ریفرنس کیوں ہے ریفرنس کیوں ہے تو یہ کہہ دینا کہ وہ رائے مانگی تھی رائے ایسی مخت میں لی جاتی ہے کہ اس کے پوچھ رہے تھے کیا اب جج نے ایک انٹرپیٹنج اگر یہ آکر یہ ریویو ہوتا ہے دیکھیں آپ آج کے حالات دیکھیں ہماری یہاں کیا ہو رہا ہے ایک ہماری یہاں ایک عدالت کو سپرینگ کورٹ کو ختم کیا جا رہا ہے ایک نئی عدالت کیے جاری ہے جس میں بہت سارے امیدوار ہیں لوگ اس کے جج بننے کے لیے اور پرائم منسٹر صاحب اور گورنمنٹ کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ ان کو اپوائنٹ کریں گے تو کہاں گئی ہماری ازادی وہی اگر یہ اپاس ہو جاتا ہے آپ دیکھیں فورن امینڈمنٹ اگر یہ ریویو الاؤ جاتا ہے فورن یہ امینڈمنٹ آ جائے گی اور یہ آپ دیکھیں گا اس میں لوگ اپنی پارٹی کے خلاف جا کے ووٹ کریں گے بعد میں وہ ڈسکولیفائی ہوتے رہیں کیونکہ ریفرنس سپیکر نے بیجنا ہوتا ہے دنیا کے مفتقے موالک میں جو آئینی کورٹ ہوتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے ہماری ہماری جو کورٹ بننے جا رہا ہے جس کا پرائم منسٹر اس کا چیف جسٹس لگائے گا وہ نہیں ہوتی ہے اور آئینی کورٹ کومن ویلڈ کے سسٹمز میں ایک آتھ شاید ساؤت ایفرکہ علاوہ کسی کا نہیں ہمارا ایک سسٹم ہے آپ نے آئینی کورٹ بنانا ہے تو سپرین کورٹ کرنے در ایک بینچ بنا دی جو آپ نے ویسی پریکٹس ہیں پرسیجر میں آپ نے پورا ایک سسٹم بنا دیا ایک ایٹی فور میں اپیل دے دی ہے تو اس آئینی کورٹ کی اپ ضرورت کیا ہے صرف اور صرف کسی لوگوں کو روکنے کے لیے کہ وہ چیف جسٹس بن کے ان کے حق میں شاید فیصلے نہ کریں اس طرح آپ پورا ایک سسٹم کو ہی لپیٹ رہے ہیں تو آئینی یہ ایگزامپل نہ دیں کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے دنیا میں تو عدلیہ آزاد ہوتی ہے یہاں ہمارے ساتھ جو عدلیہ کی ہے اور اس کے حکم مانے جاتے ہیں یہاں تو ہمارے عدلیہ کے حکم نہیں مانے جا رہے تو آپ پلیز دنیا کی اگزامپل نہ دیں ہم لوگ جب بھی ایک سو تیس سو چالیس نمبر میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہماری فیصلے جو ہوتے ہیں مانے نہیں جا رہے اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے اس ای سی کا وہ آپ کو پسند ہے یا نہ پسند ہے آپ کو ہر چیز میں آ جاتا ہے ری رائٹنگ دا کانسٹیوشن کانسٹیوشن کیا ہے کانسٹیوشن کیا کہتا ہے کانون کیا کہتا ہے وہ جج کا کام ہوتا ہے کانسٹیوشنل کورٹ کا کام ہوتا ہے بتانا کہ یہ یہ ہے آئین و کانون آپ اسے کہتے ہیں ری رائٹ کر دیا کانسٹیوشن کیا آپ نے روکی نہیں یہ جو فلور کراسنگ تھی اگر اس ججمنٹ سے فلور کراسنگ روک گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا احسان ہے اس کو اگر یہ ریویو ہوگا تو آپ دیکھ لیے گا آپ بھی بیٹھے ہیں انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی ہم بھی دیکھ لیں گے کیا ہوگا سر چلیں حافظ صاحب ایک اور امریکی امریکہ کی بھی جو مثال دی گئی اور اس میں آج جو ارمار صاحب وہ کہتے ہیں کہ کیا وہاں عراقین ووٹ کے لیے آزاد ہوتے ہیں تو یہ صدر سپرنگ کورٹ بار سے جو ہے وہ پوچھا جیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں انعراف کی سزا نہیں ہے جبکہ فیصلہ تو امریکہ میں امریکہ کو جو کورٹ کیے گا اس پیسلے میں اچھا تو ایک طرف امریکہ کے مثال دیتے ہیں دوسری طرف امریکہ کو کورٹ کرتے ہیں ایک تو یہ ہے جاوید کہ جتنی بھی ساری چیزیں چل رہی ہیں وہ ہائپو تھیکل چل رہی ہیں اب پریزیڈنٹ کا یہ جو ریفرنس آیا تھا جس کی طرف اشارہ بھی آپ نے بھی کیا اور اس کو ججمنٹ آئی کیا اس کے بعد جو ووٹ آف نو کانفیڈنس جو تھا اس دور کے اندر ہوا کسی ایک پی ٹی آئی کے ممبر نے فلور ٹاس کیا تھا اس چیز کے اندر کسی ایک نے ووٹ نہیں ڈالا تھا اس کے بعد یہ ہے کہ پنجاب کے اندر کیا پی ٹی آئی کہ کسی ایک ووٹر نے فلور ٹاس کیا تھا اس چیز کے اندر وہ تو اس کے اندر یہ کہ جب آپ کی پہلی وری ججمنٹ آ گئی جب آپ کی پہلی وری ججمنٹ آ گئی اور اس کے بعد جو ہے کہ جب آپ نے اگلی جا کے پنجاب کے اندر اس کو اپلائی کیا اور وہاں کے اوپر جب وہ ججمنٹ آئی تو پھر اگر وہ وہی معاملہ تھا تو پھر آپ کے وہی بندے جو تھے وہ الیکشن کیوں لڑکے آئے اور وہ ہار گئے اس چیز کے اندر کہ جب انہوں نے اسیمبلی کے اندر ایک غلط کام کیا اور اس غلط کام کرنے کے بعد پاکستان کے لوگوں نے انہیں ریجیکٹ کیا اور دوسری طرح وہ یہ تھا کہ جب وہ ایک پارٹی ہیڈ جو ہے وہ انسٹرکشن جاری کر رہا ہے کہ آپ نے اس کو ووٹس دینا ہے اور آپ کا پاکستان کا سپریم کورٹ کہتا ہے نہیں جی پارٹی ہیڈ کو آپ نکال دیں وہ آرٹیکل سیونٹین ہے اور یہاں پہ ہوگا جی پارلیمانی پارٹی جو ہے اس نے کیا فیصلہ کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اے اچھا دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ نائنٹین فورٹی سیون سے لے کہ آج تک جو ہے وہ انڈیپنڈنٹ کام کر رہی ہے اگر ایک سو تیس نمبر پہ ہم آئے ہوئے ہیں تو وہ انڈیپنڈنٹ ہے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے کتنی ایسے ججمنٹس ہیں جس کے اوپر ہم پرائیڈ لے سکیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے جی بڑا زبردست فیصلہ کی ہے آپ جنرل ایوب کے مارشل لاؤ سے لے کے جو ہے وہ آج تک اس کے اندر آ جائیں کیا پاکستان کی سپریم کورٹ ہر دفعہ جو ہے کسی نہ کسی چیز کو لیجٹیمائز نہیں کرتی اور یہ کون جج لگاتا ہے یہی جج لگاتے ہیں جو ججیز کو ججیز ہی لگاتے ہیں پارلیمنٹ کا تو اس کے اندر رول ہی نہیں ہے دوہزار دس کے اندر پہلی دفعہ پارلیمنٹ کا رول آیا تو چیف جسٹس نے کہا نہیں بندے تو میں لگاؤں گا آپ نہیں تو یہ ایٹیندھ ہمینڈمنٹ ہے اس کی ڈیٹیل ریزنگ بھی نہیں آئی اور اس کے بعد یہ ہے کہ جہاں تک کانسٹیوشنل کورٹ کی بات ہے کیا پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جو ہیں ان پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشنز کی وجہ سے یا ان پولٹیکل کویسٹنز کی وجہ سے کیا ہماری اوور برڈن نہیں ہے کیا ہمارا اس پاکستان کی ٹاپ کی جوڈیشری جو ہے اس کے اوپر ٹرسٹ ہے آپ آج کا دیکھ لیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو موجودہ چیف جسٹس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس کے اوپر ٹرسٹ ہے کتنے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں اسلامباد ہائی کورٹ کے اوپر ٹرسٹ ہے یا آج اگر فائز عیسے صاحب جو ہے وہ جسٹس منصور کی جگہ ہوتے تو ہم آج پینل کے اوپر بات کر رہے ہوتے یا ہم اس چیز کے اوپر بات کرتے کہ نہیں جی سنیورٹی کم فٹنس جو اس کے اندر آنی چاہیے تو یہ جو کنوینئنس آف آگیومنٹس ہے یا اگر اس سیچوئیشن کے اندر چلا جائے کہ جو اب اس وقت آپ کے پاس چل رہی ہے یا ججیز کا آیا ہے کیا اگلے آٹھ دس سال کے اندر جو ایک لائن اپ آپ نے چیف جسٹسز کیے ہوئے ہیں ان چیف جسٹسز کی جو پرفارمنس آپس میں بولتے ہیں یہ گواہ ہے اس چیز کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب مختلف ہیرنگز کے اندر جاتے ہیں آپ کے سامنے یہ آیا یار ان کا آپس کے اندر کمیونکیشن نہیں ہے تو بہتر یہ ہے اس چیز کے اندر کہ آپ اپنے پلٹیکل کوسٹنز کو آپ اپنی پبلک انٹرسٹ کی لٹیگیشنز کو جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک نے کیا ہے اسے کر دیں اور جہاں تک یہ بات ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی بلوچ صاحب کانسٹویشنل کوٹس کی اپوائنٹمنٹ ہے چاہے وہ آپ کے ڈیولپ کنٹری ہیں چاہے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں چاہے آپ کے افریق کا ہے یا آپ کا جو ہے سینٹرل ایشن ستر ممالک کے اندر ہے وہاں پہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو کرتی ہے یار پارلیمنٹ پہ تھوڑا سا تو ہم ہر چیز کو جو ہے کہتے ہیں کہ جہاں پارلیمنٹ کا رول ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور جہاں جوڈیشری ہے وہ ٹھیک ہے اور جوڈیشری کے پوائنٹمنٹ سے زبیری صاحب سے پوچھے نا کہ یہ ساری پوائنٹمنٹ پہ پرائیڈ لیتے ہیں زبیری صاحب نہیں فورٹی سیون پہ نہ جائے زبیر بھائی میں ابھی اس پہ جا رہا ہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہوگی لیکن میں یہ ہوں کہ کیا پارلیمنٹ دنیا کے اندر پوائنٹمنٹس نہیں کرتی زبیری صاحب یہ وہی پارلیمنٹ ہے ابھی تو یہ سیڈ ہونا ہے کہ فورٹی سیون کی حکومت ہے فورٹی فائنٹ تھی زبیری صاحب اگر یہ تریسے ٹیک کا فیصلہ رویو ہوتا ہے سر تو آپ مجھے سر سمجھائیں کہ اس فیصلے کا کوئی اثر پڑے گا یوں آئینی تعمیم آنے ہیں سر رویو ہو گیا ہے رویو ہو گیا سر میں آج ان کی تعریف ہوئی ہے زبیری صاحب آج آج آپ کی بڑی تعریف ہوئی ہے زبیری صاحب آج آپ کی بڑی تعریف ہوئی ہے سیرنگ کے اندر کہ جی زبیری صاحب نے بھی اس کو واپس نہیں لیا میں اس کو بتاتا ہوں اگر مجھے بلائیں گے میں کروں گا اس لیے کہ بھون صاحب کے دس لوگ تھے میں صاحب میں خبر دے دی زبیری صاحب انہوں نے رائٹنگ میں مجھے دیا تھا کہ اس پر واپس نہیں لے سکتے تو پلیز مجھے تعریف جو ہے نا میری تعریف غلط کہ وہ میرے پر رائٹنگ موجود ہے میں کل نکلوائیے کل مل جائے گی آپ کو پیش کروں گا میں جو مجھے کہا گیا تھا کہ یہ ویڈراؤ نہیں کر سکتے آپ لوگ یہ تعریف مجھے نہیں چاہیے تعریف آپ نے صاحب خبر دے دی ہے کہ فیصل ارویو ہو گئے وہ تو وہ جو بینچ ماشاء اللہ پچھلے سال بندیال صاحب پر لگتا تھا ہم خیال بینچ تو ہم دیکھیں کیا ہوتا ہے چلیں مجھے یہاں پہ ایک وقت بریک لینی ہے سر ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین ہم بات کر رہے تھے آئینی ترمیم کی اور ہم بات کر رہے ہیں 63 اکی کی معاملہ آخر جا کے صرف راہے تحریکی انصاف نے بھی ڈی چوک پر اتجاج کا اعلان کر دیا ہے اور مختلف شہروں میں اتجاج کیا جا رہا ہے آئینی ترمیم پاس ہوں گی نہیں ہوں گی مرسل تیس سکر میں موجود ہوں گے کوسر قادمی صاحب مسلمی نون سے طلق ہے آپ کا قادم صاحب شکریہ وقت دینے کا سینٹر حمانی محمد صاحب طریقہ انصاف سے اور شلال رضا صاحب پارٹی سے ہمیں ان کا طلق ہے میڈم شکریہ وقت دینے کا حمانی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں سر ایک تو 63 اے کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے سپرنگ کورا پاکستان میں بتائیے گا کہ 63 اے کا معاملہ اثر انداز ہو سکتے ہیں جو آئینی پیکج آرہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کا نابدو وہ یا کا نستائن دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ 63 اے بسیکلی اس کو جو میری نظر میں ہے یہ اس سے پہلے جب 63 اے لائے گیا تھا وہ اس لیے لائے گیا تھا کہ فلور کراسنگ کو روکا جائے اور ایک پارٹی کی جو لوگ ہیں وہ چار چیزیں ایسی ہیں جن میں وہ ضمیر سے زیادہ پارٹی پالیسی میٹر کرتی ہیں ان چار چیزوں میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پارٹی پالیسی کے ساتھ چلنا ہے ٹھیک ہے تو اس بیسیس بھی کیا تھا اور اس کا پریونشن کے لحاظے تھا کہ کوئی کروس نہ کریں مطلب اگر آپ نے پریونٹ کرنا ہے قتل کو تو آپ اس کو کریں گے قتل کرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کو پریونشن کرنی تھی اور ساتھ سزا بھی ہے لیکن ابھی ہم جو 63 اے کی طرف جا رہے ہیں اور اس کو ری وزٹ کر رہے ہیں ہم بیسیکلی یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم فلور کراسنگ کو جائز قرار دے کہ بھئی تم پیسے لے کے یا جس نام پہ بھی تم جو کر کے ووٹ دے دو فلور کراسنگ کر لو اس کے بعد دیکھا جائے گا اچھا ٹھیک ہے یہ ایک چیز ہے اس کا جو میری نظر میں اس کے اس وقت جو بنچ بیٹھا ہے یہ اس وقت بنچ ٹوٹلی اللیگل ہے ٹو ریزنز اچھا نمبر ون ہم جو پریکٹس این پروسیجر جو ایکٹ بنا تھا مرخل میں مارچ اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری میں اس کے لیے حاصل تھے تھری میمبر بینچ تھے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا یہ سب کچھ اور اس میں یہ نہیں تھا کہ تین میں سے دو ہو جائیں یا تین میں سے ایک ہو جائے قورم پورا ہو جائے پچیس پرچیس 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 ایک منٹ وہ تین وہ تھے اور اس میں یہ تھا کہ چیف چیسٹس اور سینئر موز جو دو ہیں سینئر موز اور اس کے بعد نیکسٹ ان لائن یہ تین کریں گے پھر ہمیں یہ خیال آئے کہ نہیں ہم نے کازی فائز ایسا صاحب کو ذرا ایمپاور کرنا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا تیسرا جج لے لے تاکہ ٹو ایس ٹو ون ہو جائے اور جو وہ کرنا چاہے وہ کر لے تو ہم لوگوں نے ایک تھوڑا سا چینج کیا بیچ میں بلکل چینج کرنے کی کوشش کی ہے سیر جہاں پہ آئین وہی ہے ان کا جو ان کے لیے فائدہ مند ہو آپ کو یاد ہوگا مسلسل ریفرنسز آتے تھے جب الویس ہاب پریزنٹ ہاؤز میں بیٹھے ہوتے تھے تو یہ ایک مہم چلتی ہے جہاں پہ ان کا فائدہ نہیں ہے آئین ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا پاکستان کے حوالے سے آج کل جو انہوں نے نسل تیار کر دیا ہے یہی اسی طرح کی باتیں کر کے اگر ان کو کوئی کہنا پانی پینے سے پاکستان کو فائدہ ہوگا تو پانی پینے چھوڑ دیں یہ اس طرح کی اب دیکھیں جو ابھی حالی میں ہماری جو پرائیم ملیسٹر صاحب ہیں ان کی تقریر کا میں حوالہ دوں گا کس طریقے سے تنقید کی ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے چاہے وہ یہاں پہ تھے چاہے وہ فورین میں تھے یعنی کہ جہاں پہ پاکستان کی عزت افضائی ہوگی اب نو ممالک کے ہیڈ اف سٹیٹس آ رہے ہیں جی شنگائی کانفرنس ہونے جاری ہیں کیوں خان صاحب نے اتجاج کی کال دی ہے اسلام آباد کی کیوں ان کو انقلاب یاد آ گیا ایک دم یہ دوہزر چودہ والی تاریخ دورانے جارہے ہیں بعد میں خان صاحب نے کہا تھا جی وہ تو اپنے جو ان کے مقلدین تھے جو ان کے سامنے بیٹے تھے کہ بھائی وہ چین کا صدر تو آئی نہیں رہا تھا جنہیں اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اگر اس وقت آپ کو غلط فہمی تھی کہ نو ہیڈ اف سٹیٹس آ رہے ہیں اسیو ہو رہی ہے اور شنگائی جو آپ نے اسیو اس میں تو یہ جو سی پیک فیس ٹو ہے اس کو بھی آپ گربل کرنا چاہ رہے ہیں اسی انداز میں جب آپ درنے میں آپ نے شور شرابہ کیا تھا تو بھائی جن جہاں پہ پاکستان کی بہتری کی بات ہوگی میرے ایک بڑے اچھے صافی دوست ہیں ان کا میں ایک وی لاغ سن رہا تھا تو انہوں نے بہت اچھی بات کی وہ فرماتے ہیں کہ خان صاحب کو ایک پی ٹی وی میسر ہے جیل کے اندر یار اس پہ فیک لیوز ان کو دکھانا شروع کر دیں کہ پاکستان خدا نہ خاصتہ ڈیفائل کر گیا امارتوں کو آگ لگ گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو وہ خوش ہوں گے جب آپ ان کو دکھائیں گے نا وہاں پہ کہ یار اکانومی بہتر ہو رہی ہے پیٹرل ڈیزل کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے دنیا میں عزت و توقیر میں اضافہ ہو رہے پاکستان کی تو پھر ان کے کلیجے میں تھنڈ نہیں پڑھنی اور انہوں نے اس طرح کی احتجاج کی کولنیں دینی ہے کہ ایک گولی کے بدلے ہم دس گولیاں ماریں گے اور بغاوت پہ اکسائیں گے پاکستان کی نوجوان نسل کو تو جہاں پہ خان صاحب کو اقتدار آتا نظر نہیں آئے گا جی چاہے وہ تریسٹ اے ہو یا کچھ بھی ہو وہاں پہ انہوں نے ملک میں افراد تفریح اور انتشاری سیاسیت کرنی ہے کیونکہ تحریک انتشار کا مقصد ہی پاکستان میں افراد تفریح پہلانی ہے چلے میم شلال رضا آپ بتائیے گا کہ جو آئینی پیکج آ رہا ہے بلاور صاحب فرما رہے ہیں کہ آئینی کوٹ بن کے رہے گی اور کل بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نمبر گیم اس پر پوری ہونے کو رابطے ہو رہے ہیں تو کوئی خبر ہے کوئی نمبر گیم پوری ہوگی ہے یا معاملات ابھی ویسے کے ویسے ہی ہیں اچھا بہت شکریہ میں تو اس پر بھی بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن دیکھیں آپ کر لیں حکومت کا کام ہے حکومت کا کام ہے نمبر گیم پورا کرنا اور حکومت یہ کہتی ہے کہ اس کا نمبر گیم پورا ہے ہم ان کو سپورٹیف ہیں آلائی نہیں ہے لیکن ہم اس کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس نمبر پورے بھی ہیں تو ہم جو ہے وہ کنسنسز زیادہ سے زیادہ ڈیولپ کریں تو جہاں تک بات ہے تو مولانا سے جو بات ہوئی ہے اس میں اس بات پہ پہ پہنچا گیا تھا کہ دونوں اپنے اپنے ڈرافٹ شیئر کریں گے اور مولانا کو یہ آفر دی گئی تھی کہ آپ کے پاس حکومت کا جو ڈرافٹ ہے اس میں آپ جو امنڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لیں اور ہمیں دے دیں وہ ابھی تک نہیں ملا لیکن مولانا صاحب کی کچھ آرٹیکلز پر اعتراض تھا جس میں آرٹیکل ایٹ آٹھ فیفٹی ون اور ون سکسی سکس یعنی ایک سو چھے آسٹھ ٹھیک ہے تو اس پر ہم نے حکومت سے بات کی اور یہ حکومت کی بڑی بات ہے کہ حکومت نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ابھی اس کو ٹیبل نہیں کریں گے جب مولانا کے ساتھ اس پہ کوئی درمیان کی را پہ پہ پہنچ جائیں گے جب کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک آرٹیکل ون نائنٹی نائن ہے جی اس میں جے ایو آئی کو ایک ورڈ پہ اتراض تھا آچھا وہ کیا تھا تو اس کو بھی حکومت سے دیکھیں میں اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتی کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے کیونکہ یہ پھر لمبی لمبی باتیں ہو جائیں تو اس پر بھی حکومت سے جب بات کی گئی تو حکومت نے اس کو مان لیا اب مولانا کب ہمیں اپنا مسابدہ شیئر کرتے ہیں یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں اب رہی بات دیکھئے آپ نے بات کی آہ دیکھیں دیکھیں سکسٹی تھری اے کی دیکھیں سترہ چھے دو ہزار بائس یہ سنا گیا اور ہر ہر پارٹی نے اور یہاں تک کے بار تک سے یہ بات سامنے آئی کہ جی یہ الیکشن ری رائٹ کیا گیا یہ سکسٹی تھری اے ری رائٹ کیا گیا اور اس طرح سے کیا گیا ہے کہ بغیر الیکشن کے کہ بغیر الیکشن کے پرویز الہی وزیر اعلی بن گیا ایسے یہ اب یہ پانچ ججز جو تھے جب ان کے پاس ریویو لگایا گیا تھا تو یہ ریویو سن لیتے ہمارے پاس اس وقت کھڑے ہونے کی گنجائش نہ ہوتی لیکن انہوں نے پریکٹرز پروسیجر کمیٹی وغیرہ جو بھی تھا انہوں نے جو بھی کیا ہر وہ چیز سنا جس سے یہ پولٹیکل انجینئرنگ کر سکتے تھے اس وقت ایک ریٹائر ہو گئے ایک ایک جو گیا تو اب سوا دو سال کے بعد جب یہ لگی ہے ریویو لگا ہے نظر سانی لگی ہے تو ایک نیرٹیب بنایا جا رہا ہے اوہو اتنی جلدی کیا تو میرا سوال ہے اتنی دیر کیوں اتنی دیر کیوں چلیں شاءاللہ مجھے یہاں بیک بریک لینی ہے اور سکسٹی تری اے جو ہے بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں میڈم تو پھر بات کریں گے کہ تیلیکی انصاف کا جو اتجاج ہے وہ کیا رخ اختیار کرے گا کیا جو ایسیو آ رہی ہے یہ تو نشانہ نہیں ہے پوچھیں ڈاک صاحب سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ڈاک صاحب آپ کی طرف آتا ہوں سر کازمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسیو ہو رہی ہے اور تریقی انصاف نے اتجاج شروع کر دی جیسے چین کا پریزیڈن آف چائنہ کا دورہ ملتوی ہوا تھا دوزار چودہ میں اور اب جو ہے وہ سی پیک ٹو متاثر کرنے کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ مرلہ جتنی بھی گفتگو یہ نا اگر آپ اس میں سے سبسٹنس نکالیں تو اس میں سبسٹنس کچھ نہیں تھا ایٹ وزا پولیٹیکل ناریٹیف بیوز نو سبسٹنس جب ہم بات کرتے ہیں آرٹیکل سکسٹی تری اے کہ تو پہلے پڑھ لیں اس میں ہوتا ہے ہوایور ووٹس اور اپسٹین چلو ہم مان لیتے کہ جس نے ووٹ ڈالے ہم نہیں گن رہے جس نے ابسٹین کے اس کا کیا ہوگا وہ آپ کیسے گنوگے تو آپ اس کی ایسنس کے اوپر جاؤ گا اور پھر اس کے پر بات کرو گا اور دوسرا اس کا مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ آپ فلور کراسنگ نہ ہونے دو ٹھیک ہے اگر اس کے باوجود بھی فلور کراسنگ ہو رہی ہے تو پھر ہتا دو پھر اسے کہو کہ یار جس کی جو بولی لگائے لگائے ویسے بھی بعض پولیٹیکل پارٹیز تو وہ چھانگا مانگا کی سیاست کرتے آ رہے تھے ان کے جو ججز سے وہ دوسرے ججزوں کو بھی خریدنے جائے کرتے تھے بریف کیس لے کر یہ تو اپنا اپنا ذرف ہے میں ایک چیز کی میں تھوڑی سی کنڈیمنیشن کروں گا ہم لوگ نے ہمیشہ سنے کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں یا جو بہنیں ہوتی ہیں یا جو مائیں ہوتی ہیں وہ بڑی سانجی ہوتی ہیں ان کا بڑی عزت کرنی چاہیے ایک خاتون ہے جو کے باپردہ ہیں اور ان کو میں خیال میں سوائے فیملی میمبرز کبھی کسی نے بے پردہ نہیں دیکھا اور اس کے باوجود پنجاب میں ان کے سر کی تلاشی کے لیے ان کا پورا ہجاب اتارا گیا اس سے زیادہ بڑی کنڈیمنیشن ہونی نہیں چاہیے ہو نہیں سکتی اس کو تو جتنے سخت لفظوں میں کرے کریں پھر بعد میں سارے کمپلین کرتے ہیں یہ ہوا یہ ہوا اس سے زیادہ بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی اب بات آ جاتی ہے ایک سوال یہ ہوا تھا کہ ایک نیرٹیف بنا ہے یا گنڈپور صاحب نے کہا ہے علی امین نے کہا ہے کہ اگر آپ ایک گولی مارو گے تو ہم دس ماریں گے میں سوال اٹھاتا ہوں پنجاب کی طرف سے یا فیڈل کی طرف سے وہ پہلی گولی چلائی کیوں جا رہی ہے سوال اٹھتا ہے نا پہلی گولی چلائی کیوں جا رہی ہے میرے اوپر پہلی گولی آتی ہے میں اس کا کہتا ہوں مجھے گولی مارو گے تو میں بھی ماروں گا مجھے گولی مار کیوں رہے ہو میرا قصور کیا ہے میں آرٹیکل ففٹین کے لحاظ سے آ رہا ہوں آپ مجھے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں روک کیسے سکتے ہو یہ آرٹیکل ففٹین کی وائلیشن ہے میں جاتا ہوں اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں نا یہ اس چیز کو خراب کرنا چاہتے ہیں یا فلانے ہو رہے ہیں ان کو ہم کرنا چاہتے ہیں شنگائی تنظیم ان سب چیزوں کر رہے ہیں بھئی ہمارا کیا ہے سمپل جو ہمارا مقصد ہے ہم نے کہا تھا کہ ہمیں آپ لوگ جلسہ کرنے دیں آپ نے ہمیں اتنی ہی بدبودار جگہ پہ جلسہ کرنے کی وہ اجازت دی جتنی بدبودار آپ کی سوچ ہے ٹھیک ہے آپ ہمیں اگر ہم لوگ کہتے ہیں ہمیں دے دو یہ منارے پاکستان کیا پرابلم ہے منارے پاکستان دینے میں چلے جائیں گے ایسے جو دیا نا آپ کو ہاں پہ نہیں دیا نہیں دیا نہیں دیا لاہور میں جلسہ کیا نا آپ نے نہیں کرنے دیا اس میں بھی اتنے جتنے لوگ گئے ایک تو کتنے ان لوگوں نے وہاں پہ ہرڈلز لگائے تھے اسلام آباد آپ بھی دھتے ہیں پورا اسلام آباد تھا اگر اس کونے میں دے رہے ہیں ٹیکسلا کے پاس مجھے باپہ بتا رواد کو بند کرنے کیا ضرورت تھی چکری کو بند کرنے کی کیا ضرورت تھی مری کو بند کرنے کی کیا ضرورت تھی دیکھیں میں دیکھیں سیدھی سی بات ہے ہم اتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ جو ہمارا حق جو ہمارا آئینی حق ہے آپ ہمیں ہمارا آئینی حق دے رہے اگر آپ ہمیں آئینی حق دے دے ہم جا کے جلسہ کر کے چلے جائیں گے 63A پہ بات کرنا چاہتی ہوں آپ نے مجھے پہلے بھی موقع نہیں دیا اور ہمائیوں نے کہا کہ ہم اس کے باتی نہیں کر رہے دیکھئے 63A میں جو ہے پروونس میں یا فیڈرل پارلیمنٹ میں آپ کو اپنے لیڈر کے کہنے پہ ووٹ کاسٹ کرنا ہے اگر کوئی اسے انحراف کرتا ہے تو پھر لیڈر کے کہنے پہ اس کے خلاف کا روائی کی جائے اگر آپ 63A کو یہ فلور کروسنگ کہتے ہیں تو اس طرح تو کبھی تحریکی آدم اعتماد نہیں پاس ہوگی جیسے کہ آج ہوا آپ جو ہیں وہ پارلیمنٹ ایرین کا رائٹ آف ووٹ لے رہے ہیں اگر وہ اپنی پارٹی سربرا کے جو پارلیمنٹ میں اس کے اگنسٹ جائے گا اور پارٹی کا جو لیڈر ہے جو پارلیمنٹ میں وہ یہ کہہ دے گا کہ اس کے خلاف کا روائی ہو اس پیکر سے تو پھر آپ کو اس کا انڈ یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے سے دوبارہ الیکشن لڑے کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ اس پارٹی سے ٹکٹ لے دے پر جتایا تھا میں نے اس سے فلور کروس کر لیا تو مجھے اس کے اوپر شکایت میں ہٹایا گیا ہے تو یہ ایک وہ تھا جس کو جو ہے بڑا عجیب طریقے سے کہ ووٹ بھی ڈالے گا گناہ بھی نہیں جائے گا اور یہ بھی نہیں ہوگا کر کے ری رائٹ کیا گیا جس کو ہر ایک نے کہا پھر اس کمیٹی نے جو جو ان کی مرضی کی بات تھی جیسے میں نے کہا وہ سنا لیکن لیکن ہے نا ویڈیو لیک نہیں سنا کیونکہ اس میں ان کے ساتھی لوگ پھستے تھے ان کے خواتین جو تھیں کمبخت مارشاللہ نہیں لگاتے ان تک بات جاتی تو یہ اتنی اہم شرط سسپینڈ رہی تو اب جب اس کو سنا جا رہا ہے تو یہ اللیگل نہیں ہے آرٹیکل ون ایٹی نائن یہ کہتا ہے کہ کسی وقت بھی آرڈیننس ایمرجنسی سیچویشن میں لگایا جا سکتا ہے اس کے لئے کہیں کانسٹیٹیوشن میں ایمرجنسی سیچویشن ایکسپلین کرنے کو نہیں کا اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے ہم خیال لگائے ہم خیال نہیں ہیں اگر کوئی نہیں آرہا تو اس پہ کام رک نہیں سکتا ہے اور جو انہوں نے خط بھیجا اس میں انہوں نے چیف جسٹس کو نام بتا دیں صفحہ بتا دیں یا کہہ دیں کہ کوئی آرٹیکل ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ بینچ میں وہی لوگوں تو ثابت کر دیں چلیں لیکن یہ جو کشیدگی پڑھا ہوگی ہے اس سے بھی تو ایسی بات نہیں ہے اور دیکھئے آئین کا یہ ایک شیخ جو ہے اس پہ ریویو میں کوئی نہیں گئے اتنی اہم شیخ پہ سوا دو سال میں تو اگر ہم گئے ہیں ہم بھی گئے ہیں خان صاحب کی طرف سے جو ہے وہ ان کے وکیل نے آکھے کہے کہ میں پی ٹی آئی کا نہیں امراد خان نیازی صاحب کی طرف سے آیا ہوں تو ہم نے تو عدالت کے سامنے معاملہ رکھ دیا ہے اب اگر آپ کی عادت ہے بہت شکریہ آپ کا کومنٹ آگیا سنیٹر مائیو مومن صاحب آپ کا شکریہ کنس صاحب آپ کا شکریہ کازم صاحب ناظرین یہ تھا آئی کا پروگرام لیکن بات صرف اتنی کی ہے کہ ترسے ٹیک معاملہ جس طرف جا رہا ہے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اس کا ڈریکٹ اثر ابھی آئین ترمیمی پیکج پر بھی پڑے گا جو کہ پیکج تیار ہوا نظر آتا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ